اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے کی حیرت انگیز نیوز کے ساتھ میں ہوں دانش ملیک آئی نظر ڈالتے ہیں آج کی حیرت انگیز نیوز پر مسنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اسے آنے والے دور کی ٹیکنالوجی قرار دیا گیا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اے آئی مسنوعات کو استعمال کیا جا رہا ہے حال ہی میں ایک بیس سالہ آرٹیسٹ ایلیسکسا نے اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ مسنوعی ذہانت کی نظر میں مختلف ممالک کی خواتین کیسی ہو سکتی ہیں ایلیکسا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اے آئی ٹیکنالوجی مختلف ثقافتوں کو کس حد تک اپنا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نئی انقلابی ٹیکنالوجیز کو تلاش کرتی ہوں جو ہماری زندگیوں میں تبدیل ہی لاسکتی ہیں مجھے پہلی بار اے آئی نے اس وقت مسخور کیا جب چیٹ جیٹ پی ٹی کو عوام کے لیے پیش کیا گیا اور میں یہ دریافت کر کے دھنگ رہ گئی کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو آرٹ کی تیاری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایلیکسا کی تیار کردہ چند تصاویر آپ اس وقت سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں انسانوں کے ساتھ مل کر مچھلیوں کا شکار کرنے والی ڈولفن ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ جروع مشرقی برازیل میں ڈولفنس مچھےروں کے ساتھ ارادی طور پر مل کر مچھلیوں کا شکار کرتی ہیں جروع مشرقی برازیل کے مچھےروں کی مقامی ڈولفنس کے ساتھ غیر معمولی شراکتداری ایک سو چالیس سال کے وسیع عرصے پر مشتمل ہے یہ ڈولفنس بہیرہ اوکیانوس سے مچھلیوں کو گھیر کر شکار کے لیے جال کی طرف لاتی ہیں اور محققین کا کہنا تھا کہ سالوں سے یہ ڈولفنس مچھےروں کو یہ بتا رہی ہیں کہ جال پھینکنے کے لیے کہاں کھڑا ہونا ہے اور کب جال پھینکنا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ ڈولفنس انسانوں کی تربیت کر رہی ہیں تحقیق کے لیے اوریگن سٹیٹ یونیورسٹی کے ایک سائنس دان موریسو کنٹور اور ان کے ساتھیوں نے لگونا میں 177 مچھےروں کا انٹرویو کیا محققین نے بتایا کہ مچھےرے مچھنیاں پکڑنے کے لیے قابل بھروسہ ڈولفنس ساتھیوں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور میولیٹ مچھلی کی نشاندہ ہی کرتی ہیں اس وقت برازیل میں موسم گرما ہے اور درجہ حرارت پچاس درجہ سینٹی کریٹ تک جا پہنچا ہے اس تناظر میں ریو ڈی جنیرو کے چڑیا گھر میں درہندوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے ایسی برف بنائی گئی ہے جس میں خون کا ذائقہ ملایا گیا ہے تاکہ وہ اس جانب راغب ہو سکیں اس کے علاوہ جس طرح کلفی میں بادام اور پستے ملایا جاتے ہیں این اسی طرح برف میں خون مرگی کا گوشت اور ان جانوروں کا خون ملایا جاتا ہے جو ان دھرندوں کی مرغوب غزا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ چڑیا گھر کا شیر سیمبا اور تین سالہ سیاہ تیندوہ اسے بہت پسند کر رہے ہیں یہ تھی آج کی حیرت انگیز نیوز امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید معلوماتی کرنٹ افیر اور حیرت انگیز نیوز کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے